اس گاؤں کے لوگ جو مکھن بناتے تھے ویسا مکھن کا سواد کسی اور گاؤں میں نہیں ملتا تھا اس گاؤں کے مکھن کی چرچہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اس گاؤں کے لوگوں کو مکھن اتنا سواد لگتا تھا کہ وہ بینا مکھن کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے اسی گاؤں میں ایک سونیا نام کی عورت رہتی تھی ایک دن سونیا نے رات کو مکھن نکال کر اسے ایک برطن میں بھر کر رسوئی میں رکھ دیتی ہے اور سونے چلی جاتی ہے اس کے جاتے ہی چڑیل بہاتی ہے اور سارا کسارا مکھن لے کر چلی جاتی ہے اور اگلی صبح سونیا اپنے پتی کو کھانے کے ساتھ مکھن دینے کے لیے دیکھتی ہے اری مکھن کہاں چلا گیا میں نے رات کو یہ تو مکھن نکال کر برطن میں بھر کر رکھا تھا پھر کہاں چلا گیا ان سے جا کر پوچھتی ہو انہی کچھ پتا ہو سونیا اپنے پتی راملال سے پوچھتی ہے اگلی سنتے ہو آپ کو پتا ہی مکھن کہاں ہے مکھن مکھن کہاں ہے مجھے کیا پتا دیکھو تم نے کہاں رکھا ہے میں نے تو رات کو مکھن نکال کر یہی رہ سوئی میں رکھا تھا پر پتا نہیں کہاں چلا گیا آج تو بینا مکھن کے ہی کھانا کھانا پڑے گا پھر راملال بینا مکھن کے ہی کھانا کھا کر ایسے ہی اپنے کام پر چلا جاتا ہے ایسے ہی جب شام ہو جاتی ہے تو سونیا پھر مکھن نکالنے لگتی ہے اور ملی من سوچ رہی تھی آج میں اس مکھن کو چھپا کر رکھوں دیکھتی ہوں پھر کیسے غیب ہوتا ہے سونیا جب مکھن نکال لیتی ہے تو اسے ایک برطن میں بھر کر آلماری میں چھپا کر رکھ دیتی ہے اور سونے چلی جاتی ہے اور اگلے دن بھائی جلدی کھانا لگا دو وہ بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے جب مکھن نہیں کھایا نا تو پھیک ٹھیک ہے نہیں بھرا جی ابھی لائی سونیا پھالی میں کھانا نکال کر رکھ دیتی ہے اور جیسے ہی وہ مکھن نکالنے کے لیے آلماری کھولتی ہے ہی بھگوان یہاں تو مکھن ہی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں نے تو مکھن چھپا کر رکھا تھا پھر کہاں چلا گیا سونیا بینا مکھن لیے راملال کے پاس کھانا لے کر چلی جاتی ہے اور اسے کھانی کے لیے دیتی ہے یہ کیا پھاں نے کہاں چلا گیا رات کوئی تو میں نے نکال کر رکھا تھا مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا مکھن چھوڑی کر کے تو نہیں لے چاہتا بینا مکھن کے تو خانہ سواب ہی نہیں لگتا آج پھر بینا مکھن کے کھانا پڑے گا راملال آج پھر بینا مکھن کے ہی کھانا کھا کر چلا جاتا ہے ایسے ہی گاؤں کے ایک عورت پونم رات کو مکھن نکال کر رسوئی میں رکھ دیتی اور سونے چری جاتی ہے اس کے جاتے یہ چڑیل وہاں آتی ہے اور ستارا مکھن چڑھا کر ایک گفہ کی اندر چلی جاتی ہے اور اس کا پتلہ بنانے لگتی ہے اب میں اس مکھن سے پتلہ بناؤں گی چڑیل جب مکھن سے پتلہ بنا لیتی ہے تو اسے دیکھ کر زورو سے ہنسنے لگتی ہے بس اس پرنماسی کی رات کو ان پتلوں میں جان ڈال دوں گی اور یہ سب ہی پتلے بھوت بن جائیں گے اور پھر میں اس پوری گاؤں پر راج کروں گی اسی طرح چڑیل روز رات کو اس گاؤں میں آتی جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے تو وہ چپکے سے مکھن چورا کر اپنی گفہ میں چلی جاتی اور اس مکھن سے پتلہ تیار کرتی پونم اگلے دن اپنے پتی جگو کو کھانے میں دینے کے لیے مکھن دیکھتی ہے ہائی رام یہاں تو مکھن ہی نہیں ہے لگتا ہے رنکو سے رکا نہیں گیا وہ سارا کا سارا مکھن اکیلے ہی کھا گیا یہ رنکو بھی نا اور پھر پونم اپنے پتی جگو کے پاس بینہ مکھن کے ہی کھانا لے کر جاتی ہے یہ کیا کھانے میں مکھن نہیں ہے وہ لگتا ہے رنکو کھا گیا ہوگا میں ابھی سونیا بھابی سے مکھن مانگ کر لاتی ہوں پونم سونیا کے گھر مکھن مانگے جاتی ہے سونیا بھابی تھوڑا مکھن مل سکتا ہے وہ کیا ہے نا آج لگتا ہے کہ رنکو سارا مکھن کھا گیا ہے اب آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بینہ مکھن کے کھانا ہی نہیں کھاتے سونیا ہچ کے جاتے ہوئے اب تمہیں کیا بتاؤں میرے یہاں بھی مکھن نہیں ہے پتہ نہیں کون میرا مکھن چھوڑا کر لے جاتا ہے میں روز رات کو مکھن نکال کر رکھتی ہوں اور جب صبح دیکھتی ہوں تو مکھن ہی نہیں ہوتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ملو مکھن بھی کوئی کیسے چھوڑا سکتا ہے کوئی جان ورہ کر کھا گیا ہوگا پہلے مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا پر آگلے دن میں نے مکھن چھپا کر رکھا تھا پھر بھی کوئی چھوڑا کر لے گیا یہ بھی دو دن سے بینہ مکھن کے ہی کھانا کھا کر جا رہے ہیں کوئی بات نہیں سونیا بھابی پھر پونم اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اپنے پتی کو بتاتی ہے آج بینہ مکھن کے ہی کھانا کھا لو سونیا بھابی کے ہاں بھی مکھن نہیں ہے وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ان کا مکھن چھوڑا کر لے جاتا ہے ہم ہم بھلا مکھن بھی کوئی کیسے چھوڑا سکتا ہے اس گاؤں میں مکھن کی کسی کو کمی ہے جا جو مکھن چھوڑا رہا ہے جگو مکھن چھوڑانے والی بات کا وشواس نہیں کرتا اور بینہ مکھن کھائیں ایسے ہی کھیت پر کام کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی بینہ مکھن کے کھانا کھا رہے ہیں ان کے گھر کا بھی مکھن چھوڑی ہو رہا ہے ایسے ہی گاؤں کی ایک اور عورت رات کو مکھن نکال کر ایک اونچی سی جگہ پر رکھ دیتی ہے جس سے کہ کسی کا بھی ہاتھ اس تک نہ پہنچ پائے اور پھر وہ سونے چڑے جاتی ہے اس کے جاتے ہی چڑے لاتی ہے اور مکھن چھوڑا کر لے جاتی ہے اور جب وہ صبح سو کر اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے ہائی رام میرا مکھن کھو گیا میرا مکھن بھی کوئی چھوڑا کر لے گیا اب میں مندے کو روٹی کس سے کھلاؤں گی دیری دیری گاؤں کے سبھی گھروں سے مکھن چھوڑی کی خبر سب جگہ پھیل چکی تھی سبھی لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں یار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون ہمارے گھروں کا مکھن چھوڑا رہا ہے کئیسا پتا چلیں گا کہ کون چھوڑ ہے ایک کرم ہو سکتا ہے ہم سب مل کر رات کو پیرا دیں گے پھر دیکھتے ہیں کون مکھن چھوڑا نہیں آتا ہے تبھی راملال اور جگو بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح رہے گا پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے سبھی لوگ ایک جگہ اکھٹا ہو جاتے ہیں اور چھپ کر پیرا دینے لگتے ہیں اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تبھی وہاں چھوڑی لاتی ہے اور مکھن کو چھوڑانے لگتی ہے اسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں ارے یہ تو چھوڑا ہے اچھا تو یہ ہمارا مکھن چھوڑی کر رہی تھی اور ہم اسے پکڑیں گے کیسے یہ تو ہمیں ہی مار ڈالے گی پھر ہم چپ کیسے ہاتھ میں ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یہ تو ٹھیک ہے پر یہ مکھن چھوڑا کیوں رہی ہے اور کہاں لے کر جاتی ہے یہ روز روز اتنے مکھن کا کرتی کیوں ہے اس بات کا تو پتہ بگانا پڑے گا چھوڑیل مکھن چھوڑا کر جانے لگتی ہے تو سب ہی گاؤں والے اس چھوڑیل کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یہ چھوڑیل تو گفہ کے اندر کھلی گئی چھوڑو اس کے پیچھے پیچھے جا کر دیکھتے ہیں چھوڑیل کے اندر جانے کے بعد سب ہی گاؤں واسی چھوڑیل کا پیچھا کرتے ہوئے گفہ کے پیچھے ایک پتھر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں سارے کی سارے گاؤواسی چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار یہ چڑیل مکھن کا کرتی کیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر بعد گاؤواسی دیکھتے ہیں کہ چڑیل گاؤواسیوں کے چھرائے ہوئے مکھن کے پتلے بنا رہی ہیں کل پوراً ماسی کی رات ہے رات میں جب آسمان میں پورا چاند نکلا ہوا ہوگا تب ہی میں اپنی شکتیوں سے ان پتلوں میں چاند ڈال دوں گی اور پھر ان سب بھوتوں سے اپنے اشارے پر کام کرواؤں گی دیکھتے ہی دیکھتے میری شکتیاں بھی طاقتور ہو جائیں گی اور پھر مجھے ان گاؤں پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا چڑیل کی یہ بات سبھی گاؤواسی سن رہے ہوتے ہیں ارے یہ چڑیل تو بہت خطرناک ہے یہ تو ہمارا مکھن میں چڑا کر لے گئی اور اوپر سے اس نے ہمارے ہی گاؤں پر اپنی شکتیوں سے سب لوگوں کو بش میں کرنے کا سوچ رکھا ہے ارے بھائی ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری موت کو کوئی نہیں تال سکتا بس ہم جو کچھ ہی دن رہے گئے ہیں ہماری اسپسحال زندگی کے ارے تم سب چنتہ بات کرو ایسے ہی سب گاؤواسیوں کی جان ہترے میں نہیں آنے دوں گا بھائی پر ہم کریں گے بھی تو کریں گے کیا بھی تو سب کو سمجھ سے بہت آتا جا رہا ہے ارے میری بیوی سونیا کے مائکے میں ایک بہت بڑا تانترک ہے وہ ہی اب ہواڑی مدد کر سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم سب سمجھ غراب نہ کرتے ہوئے تانترک کے پاس چلتے ہیں ویسے بھی ہمارے پاس بہت کم سمجھ ہے کل تو یہ چڑیل ویسے بھی اپنی شکیوں سے ہمیں پشنے کرنا چاہتی ہے ہاں ہمیں بھی چلنا چاہیے ہمارے پاس بہت کم سمجھ ہے ساری کے سارے گاؤں باسی سونیا کے مائکے والے تانترک کے پاس جاتے ہیں اور اسے ساری گھٹنا بتاتے ہیں اوہم مجھے تم اس گفہ کے پاس لے جاؤ ادھر جا کر ہی اس چڑیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے ساری کے سارے گاؤں باسی تانترک کو لے کر چڑیل کی گفہ کے پاس جاتے ہیں تانترک اپنی منتر شکتی سے گفہ کے چاروں طرف ایک گھیرا بناتا ہے تانترک کی منتر شکتی کی گرمی سے چڑیل کے بنائے ہوئے ساری کے سارے پتلے پگھر جاتے ہیں اور تانترک گفہ کے دروازے پر ایک کیل گاڑ دیتا ہے جس سے چڑیل اسی گفہ میں قید ہو جاتی ہے اور پھر کسی بھی گاؤں واسی کو پریشان نہیں کرتی ماں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی